قَالَ رَبِّ إِنِّي وَحَنَ الْعَزْمُ مِنِّي وَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا آیت نمبر چار ہے یہ اے میرے رب میری حالت یہ ہے کہ کمزور و بوسیدہ ہو گئی ہیں میری ہڈیاں اور بلکل سفید ہو گیا ہے میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے اور اب تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہو اے میرے رب اور میں نامراد رہا ہوں ایسا آج تک نہیں ہوا اب یہاں بڑی خاص باتیں ہیں دعا شروع یہاں سے ہوتی ہے ربی انی وَحَنَ الْعَزْمُ مِنِّي یہاں سے دعا شروع ہولی ہے اچھا یہ بھی ایک بڑی کمال بات ہے کہ اللہ پاک نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا بھی قرآن کے پاروں میں رکھ دی ہے دعا کے الفاظ بھی رکھ دی ہے اللہ پاک یہ بھی فرما سکتا تھا زکریہ نے مجھ سے بیٹا مانگا تو میں نے بیٹا دے دیا بات تو اتنی تھی نا جی لیکن دعا کے الفاظ بتائے کہ کن لفظوں سے زکریہ نے میری بارگاہ میں فریاد کی لفظ کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے رب کو صرف دعا سے پیار نہیں ہے دعا کے الفاظ سے بھی پیار ہے جو الفاظ مانگے جاتے ہیں جن لفظوں سے اللہ سے کچھ مانگا جاتا ہے اللہ ان لفظوں کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے ان لفظوں سے بھی وہ رب پیار کرتا ہے فرمایا قَالَ حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں ربی اے میرے رب اِنِّي وَحَنَ الْعَزْمُ مِنِّي عزم کہتے ہیں ہڈی کو اَيْن زَوِيْ مِيم عزم ایک زے میم ہے وہ ولا نہیں این زے میم ہو تو مانا بن جاتا ہے ارادہ این زویں میم ہو تو مانا بن جاتا ہے ہڈی کمزور ہو گئی ہے وہ سیدھا ہو گئی ہے اچھا ہڈی کمزور کیوں کہا ہڈیوں کی کمزوری کی بات کیوں کی بھئی دیکھیں نا یہ ایک عام محاورہ بھی ہے بندہ بودھا ہو جائے نا بودھا تو بندہ یہ نہیں کہتا ہے میں بودھا ہو گیا ہوں بندہ کے اندر ہڈیاں جواب دے گئی ہیں ہڈیاں رہ گئی ہیں ہڈیوں رہ گئی ہیں تو جس کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہے وہ کیا ہو چکا ہے بودھا آپ نے کسی اور کمزوری کی بات نہیں کی ہڈیوں کی بات کی کیونکہ ہڈی طاقتور چیز ہے ہڈی بھی کمزور ہو جائے تو پھر سارا کچھ ہی ختم ہو گئے ہڈیاں بھی انسان کی جواب دے جائیں تو انسان نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے کیا خیال ہے نہ چل پھر سکتا ہے وہ بھئی ہڈیاں ہیں تو ہم چل پھر رہے ہیں ہڈیاں ہیں تو اٹھ بیٹھ رہے ہیں ہڈیاں ہی جواب دے جائیں تو اٹھنا بیٹھنا بھی گیا اب دیکھیں انہوں نے اپنے بڑھاپے کا پہلے اپنا بڑھاپا رکھا اللہ کی بارگا سیدھا یہ نہیں کہا یا اللہ تجھ سے آج بیٹا مانگنے آیا ہوں نہیں پہلے اپنی کمزوری بیان کی اپنی کم آئیگی بیان کی اپنی صحت کا ذکر کیا کہ باری تعالیٰ میری صحت کیا ہے ہڈیاں کمزور ہو چکی وَشْتَعَلَرْرَأْسُ شَئِبَا اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے وَالْوِی چِتْتے ہوگئے مولا آئیے تک پتر نہیں لبا تو آج منگن آیاں تیرے کھلو آج وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ اور اب تک ایسا نہیں ہوا کہ اے باری تعالیٰ میں نے تجھ سے کوئی دعا مانگی ہو اور تُو نے قبول نہ کی ہو باری تعالیٰ آج تک تجھ سے جو مانگا ہے تُو نے دیا ہے اور آج بھی مانگ رہا ہوں تو اس یقین کے ساتھ مانگ رہا ہوں کہ تُو آج بھی دے گا خالی واپس نہیں لوٹائے گا خالی واپس نہیں موڑے گا پہلے جو دیتا تھا تو آج بھی دے دے آج بھی تُو دے گا اب آگے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات بھی رکھی حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بات بھی رکھی کہ میں یہ دعا آج کر کیوں رہا ہوں آج مجھے دو اولاد کی یاد کہاں سے آگئی کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہونا چاہیے یہ خیال مجھے کیوں آیا ہے کہ میرا بیٹا ہونا چاہیے آج تک جو خیال نہیں آیا تو آج کیوں خیال آگیا کہ میرا بیٹا ہونا چاہیے یہ آیت نمبر پانچ ہے سورہ مریم میں ڈرتا ہوں اپنے بے دین رشتہ داروں سے کہ وہ میرے بات دین ضائع نہ کر دیں یہ آرزہ رکھا اپنا یہ وجہ رکھی اپنی کہ اے باری تالہ مجھے در یہ ہے کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا بوڑا تو ہو چکا ہوں اور جب بوڑا ہو چکا ہوں دنیا سے جاؤں گا تو صحیح تو جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو مجھے در ہے مجھے خطرہ ہے کہ میرے بے دین رشتہ دار میرے دین کے اندر رد و بدل نہ کر دیں خرابیاں پیدا نہ کر دیں دین کے اصل چہرے کو بدل نہ ڈالیں اور لوگ اصل دین سے ہی نہ واقف ہو جائیں لوگوں کو دین کا صحیح چہرہ پہچاننے میں مشکل پیش آئے کہ اصل دین کیا ہے ہیں میرے رشتہ دار دین کو نقصان پہنچائیں گے تو میں ڈر رہا ہوں اے باری طالعہ کہ وہ دین کو کہیں بہت بڑے خطرے سے دوچار نہ کر دیں تو مجھے لال دے بیٹا دے جو میرا جانشین بنے اور اس دین کو صحیح صورت میں اور اپنی اصلی حالت میں قائم اور دائم رکھے بیٹا تجھ سے مانگ اس لیے رہا ہوں بیٹا مانگ رہا ہوں تاکہ وہ دین کو قائم کرنے والا ہو دین پہ چلنے والا ہو دین کی بنیادوں کو کھوکھلا ہونے سے بچائے دین کو بدلنے سے بچائے دین کا صحیح چہرہ مسخ ہونے سے بچائے رشتہ دار ہیں میرے وہ نقصان پہنچائیں گے دین کو تو بیٹا دے دے اس لیے دے دے اپنے لیے نہیں مانگ رہا پتر بھی مانگ رہا تے اپنے واسطے نہیں مانگ رہا اپنے واسطے مانگنا ہوں دا تے جوان نہیں چھ مانگ دا آج تک یہ نہیں مانگیا اڈیاں جواب دے گئی ہیں آج مانگنا ہیا خیال آیا ہے بھئی اے بندین بڑے ڈھڑے میرے رشتہ دار جی اے چاچے مامے چاچے اندھے پتر گو مامے اندھے پتر خاندان کے قبیلے کے لوگ یہ میرے دین کو نقصان پہنچائیں گے تو بیٹا دے دے جو دین کو نقصان نہ ہونے دے تو رب سے جب اولاد مانگیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کیا کریں باری طالعہ بیٹا ایسا دے جو تیرے دین پہ چلنے والا ہو اور لوگوں کو تیرے دین پہ چلانے والا ہو بیٹا مانگنا بری بات نہیں ہے پیغمبر نے بھی بیٹے کا سوال کر لی ہے جی اولاد مانگنا بری بات مانگنی چاہیے اولاد لیکن ہم پتہ ہیں اولاد کا کیوں سوچتے ہیں ہاں جی وہ ساڑھی زمینہ دا وارث بنے ساڑھی دکانہ دا وارث بنے ساڑھی ملان دا وارث بنے ہاں جی ہم تو دنیا کے لئے مانگتے ہیں نا آوگے کوئی میرے گھر نہ سنبھال نہ لاؤوے ہاں جی کوئی بوہ کھل نہ لاؤوے انہی میری جائداد کون لے کے جائے گا میری جائداد چلو پتہ رونگی انہوں نے کام آ جائے گی ہم تو اس لئے مانگتے ہیں اولاد تو ٹھیک ہے دنیا بھی اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے دنیا بھی لیکن جو فوکس ہے جو ترجیح ہے وہ کسی حاصل ہونی چاہیے بولی ہے نا دین کو اولاد ملے دیندار ہو اچھی اولاد نیک اولاد یہ صدقہ جاریہ ہے نیک اولاد ہوگی تو باپ کے مرنے کے بعد باپ کی کامیابی کے لئے یا باپ کی بخشش کے لئے رب سے دعا کرے گی نا اگر اولاد ہی بد ہوگی تو وہ دعا کہاں سے کرے گی جی تو اللہ اولاد دے ایسی دے جو باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنے باپ کو بھول نہ جائے بلکہ اپنے باپ کو دعاوں میں یاد رکھے رب جعلنی مقیم اسفلاتی ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی اچھی بول دیو نا ولی والدی اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اب دیکھ لیں اس کے اندر دونوں دعائیں آگئی ہیں اولاد کی دعا بھی آگئی ہے ماں باپ کے لئے دعا آگئی ہے موسیقی